باکس پرنٹنگ والا جس میں ہم نے ہالو سکوئر یا ریکنگل آپ جو بھی کیا سکتے ہیں ہم نے وہ پرنٹ کرایا تھا پچھلی بار ہم نے ہارڈ کوٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں یہاں پہ پتا تھا یہاں پہ ٹین آئیں گے اور یہاں پہ بھی ٹین آئیں گے سو اب اور ہم اس کو اسٹریک سے کرا رہے تھے کہ کوئی اور ہم نہیں لے رہے تھے تو اب اس پہ ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ہم یوزر ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یوزر کی مرضی کے کریکٹر کا یہ پرنٹ ہو اور یوزر ہی اپنی لنس پیسیفائی کر دے سو میں یہاں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں لکھتا ہوں کہ انٹر نمبر آف میں اسے پوچھتا تھا انٹر نمبر آف انپوٹ مانگ لاتا ہوں نا بسیکلی ٹھیک ہے انپوٹ میں مانگ لاتا ہوں کہ جس میں میں اس سے پوچھ لاتا ہوں کہ آپ نے کتنا اس کو یہ والی جو چیز ہے یہ کتنی جانی چاہیے اگر ہم اس کو نہ بھی لیں سو اٹ ڈیزنٹ ڈیپینڈ لیکن فور دا سیک آف یوزر ڈیفینیشن اور اس کو تھوڑا سا جینیرک بنانے کے لیے تو میں اس میں نمبر آف سٹار لے آتا ہوں آل رائٹ اچھا اب یہاں پہ میں دیکھیں نمبر آف سٹار میرے پاس اتنے ہی پرنٹ ہو جائیں گے یہ چیز ایز اٹ ڈیز ہی رہے گی اب یہاں پہ میں نے فائف پرنٹ کیا تھا کہ آئی وانٹ پانچ روز پرنٹ ہو تو میں یہ بھی یوزر سے پوچھ لاتا ہوں کہ مجھے کتنی رو کاؤنٹ چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک ویریبل لے لاتا ہوں نمبر کا اس کو زیرو سے ڈیفائن کر کے اس میں کیا کرتا ہوں سین کرا لاتا ہوں سی آؤٹ کرا کے اور یہ جو نمبر ہے میں اس کو یہاں سے کٹ کر کے پاپی کر کے یہاں پیسٹ کر داتا ہوں اور یہاں پہ اب سپیسز بھی ایکچولی میرے پاس مجھے ڈیفائن کرنی پڑیں گی اپنی خود سے سو اگر تو مجھے یہاں پہ کچھ فارمولیشن لگانی پڑے گی لیکن فور دس سیک آف ابھی کیونکہ دس کوڈ بھی اپ بگر پروگرام سو ابھی کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں ابھی سپیسز کہہ دیتا ہوں کہ جی آم میں یہاں پہ ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ جی نمبر آف سٹارز ہمارے پاس اگر اتنے ہیں تو سپیسز بھی ہم چلیں کہہ دیتے ہیں نمبر آف سٹارز کے برابر ہی رکھ دیتے ہیں تاکہ نمبر آف سٹارز مائنس ٹو کر دیتے ہیں آل رائٹ سو مائنس ٹو سے کیا مطلب ہے کہ سپیسز جتنی ہوں گی وہ فرسٹ اور لاسٹ نکال کے یہ والا فرسٹ اور لاسٹ نکال کے وہ یہاں پہ پرنٹ کر دے گا اور میں اس کو کیا کر دیتا ہوں نمبر آف سٹارز مائنس ٹو کر دیتا ہوں اور میں یہاں نمبر ثری پیسٹ کر دیتا ہوں ادھر ایکچولی میں نمبر ثری کر دیتا ہوں تاکہ ایک آسان نہیں ہو سمجھنے کے لیے بھی اچھا اب اس کے علاوہ ہے کہ میں یہاں پہ نمبر آف سٹارز بھی لے رہا ہوں اور میں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کریکٹر بھی بیلڈ کر دیتا ہوں کریکٹر میں اسے پوچھ رہا تھا ہوں شیپ کا اور میں اس کو بھی سنگل انورٹڈ کامز میں ہی لے لیتا ہوں اس کو انیشیلائز کرا دیتا ہوں اور میں اس میں کیا کرتا ہوں انٹر کریکٹر تو یہاں پہ انٹر کریکٹر میں جیسے ہی کروں گا سین میں کرا لیتا ہوں شیپ میں اور مجھے یہ کریکٹر پرنٹ کرانا ہوگا تو مسئلہ نہیں ہے میں یہاں پہ صرف شیپ لکھوں گا اور میرے پاس پرنٹ ہو جائے گا سو میں یہاں بھی سپیس ہا گئی میرے پاس یہاں پہ بھی ایکچولی مجھے یہ شیپ ڈالنی پڑے گی اور یہ شیپ اور یہاں بھی شیپ ڈالنے پڑے گی سو چیک کرتے ہیں کیا ہمارا پروگرام صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سو یہاں پہ مجھے ایک ایرر دے رہا ہے نمبر آف سٹارز پر نمبر آف سٹارز نہیں ہے نمبر آف سٹار رہا ہوں سو اب آگے موون کرتے ہیں انپوٹ میں وہ میرے سے مانگ رہا ہے کہ کتنے ڈالنے ہیں میں اگر اس کو کہتا ہوں کہ میں نے یہی بکسہ باکس بنانا ہے سو میں اس کو کہتا ہوں ٹین ہو اس میں انٹر کریکٹر میں کرتا ہوں اس ٹیرے کو اور اچھا آل ریٹ اب یہ رو کاؤنٹ مجھے پہلے لینا پڑے گا اس سے یہ میرے سے ایک میسٹیک ہو گئی یہ مجھے پہلے لکھنا پڑے گا تاکہ وہ پہلے ساری انپوٹ لے اس کے بات کرے ہیں انپوٹ ہو گیا میرے پاس ٹین کریکٹر ہو گیا اس ٹیریک رو کاؤنٹ میں کہتا ہوں فائیو سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس وہ ہی اس نے باکس پرنٹ کھرا دیا میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہوں سی آؤ اینڈل کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس تھوڑی سی سپیسنگ میں جا کے پرنٹ ہو تو اب دوبارہ میں چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں سو میں نے کہا جی انپوٹ میری اگر فائیو ہو کریکٹر میرا اس ٹیریک ہو اور رو بھی اس میں پانچ ہوں تو دیکھیں میرے پاس خود بہت باکس بن کے آ رہے ہیں اور میں اگر اس کو دوبارہ چلا ہوں ٹھیک ہے سو اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس رو ٹونٹی ہو کریکٹر ہیش ہو اور رو کاؤنٹ ٹین ہو میرے پاس تو میرے پاس ایک ایکچولی پورا باکس بن کے آ رہے ہیں میرے پاس سو میں اپنی لوجک میں کوئی چینجز نہیں کی بس میں نے اس کو یوزر ڈیفائن کر دیا اب یہ یوزر ڈیفائن پروگرام کو میں ایزیلی رن بھی کر سکتا ہوں اور ایزیلی میں اس کو منپلیٹ کر سکتا ہوں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سو اگر مجھے میں دوبارہ اس کو رن کر کے دکھاؤں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کوئی کریکٹر ڈالر سائن سے میں نے پرینٹ کرانا ہے انپوٹ میں کہتا ہوں ٹونٹی اور کریکٹر میرا ہے ڈالر اور میرا ڈالر ہی ٹونٹی ہے سو ایک ریکٹینگل کی لکھ دیتا ہے سو اگر آپ نے اس کو سکوئر بھی بنانا ہو تو بنا سکتے ہیں فور سیک آف سکوئر تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں ڈالر ہی ڈالتے ہیں یہ ایکچولی انپوٹ پہ ڈال گیا سو ہم یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ انپوٹ پہ ٹونٹی ڈالتا ہوں کریکٹر میں یہ ڈالتا ہوں ٹین ڈالتا ہوں سو یہ کچھ سکوئر آپ کو لگ رہا ہوگا بارحال جو بھی ہے لیکن پرپس آف ڈس واس کہ آپ لوگ کو یہ ایکسپلین کیا جائے کہ یہ والی کس طرح چیزیں ہم مینیو پلیٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے سو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر کا کانٹینٹ سمجھ آیا ہوگا آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے پرنٹنگ کیسے کرنی ہے کسی بھی سٹوچر کی کسی بھی اس کی سو مووو آن ہم کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کو اور تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تینکیو سو مچ